یہ ہے بریلی اور آپ دیکھ رہے ہیں بریلی برائیم بریلیز نمبر ون چینل موسیقی موسیقی نمشکار دوستوں آپ کی بات کارکرم میں آپ کا ایک بار سے سواجت آپ کی بات میں ہم آپ کو ملواتے ہیں شہر کی ان ہستیوں سے جنہوں نے اپنے اپنے کارک چھتر میں وشیش یوگدان دیئے ہیں کچھ ایسا کیا ہے جو سب کے لیے پریڑنا سروت کا کام کر سکے اور وہ آم سے خاص ہو گئے ہیں اور ان کا یہ کام دوسروں کو بھی آم سے خاص بناتا ہے جب ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں جب ہم پرکرتی کو دیکھتے ہیں جب ہم اپنے آس پاس کی چیزیں سنتے ہیں سوروں کو سنتے ہیں ان کے سپندنوں کو سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک خاص قسم کا ترل ایک خاص قسم کے رنگ ایک خاص قسم کی آکرتیاں آکار نہیں لگتی ہیں اگر آپ جراغ بھی سمویدن شیل ہیں تو آپ اپنے آس پاس کے باتاورن میں وہ چھپی ہوئی چیزیں وہ چھپی ہوئی وضحیں پا جاتے ہیں جہاں سے آپ ایک چتر کا نرمان کرنے لگتے ہیں دوستوں چتر کا نرمان اتنا آسان نہیں ہے چتر کے نرمان کے لیے کتنی پیچیدگیوں سے اور کتنے درد سے گزرنا پڑتا ہے یہ وہی بتا سکتا ہے جو چتر بناتا ہے ہم آپ کو ملواتے ہیں ایسی ہی ایک چترکار سے جنہوں نے اپنی کوچی سے کینوسوں کے ڈھیر کے ڈھیر رنگے اور ان کے وہ سارے رنگ وہ ساری آکار ساری کلپنائیں ہمارے دیش کے ذبن کونوں میں دکھر سی گئی ہیں اور اگر ہم ان کے کولاس کے روپ میں دیکھیں تو ہم محسوس کریں گے اپنے آس پاس زیبا حسن کو ہم آپ کو ملواتے ہیں زیبا حسن جی کے زیبا حسن جی بہت بہت سواجت آپ کا ہمارے سٹیڈیو میں زیبا حسن جی ریڈر ہے فائن آرٹ دپارٹمنٹ سہو رام شروع ڈگری کولیج میں اور کرٹیکل اسٹڈی آف مغل پینٹنگز آن ہنٹنگ ان کا وشہ رہا ہے شوٹ کا اور اس کے بعد انہوں نے اتنے کام کیے ہیں ان کی ساری پھیرے ہم آپ کے سامنے آج پیش کریں گے زیبا جی یہ بتائیں پہلی بار برش آپ کے ہاتھ میں کبھائے پہلی بار برش مجھے جہاں تک یاد ہے جب سے میں نے خوش سنبھالا برش میرے ہاتھ میں ہی تھا مجھے رنگوں سے برش سے اور سنگیت سے بچپن سے ہی بہت رچی رہی ہے بہت زبدست لگاؤ رہا ہے انٹرمیڈیٹ میں میرے پاس آرٹ تھی میوزک تھی اور میں ستار بجاتی تھی میرے پاس دو ہی آپشنز تھے کہ میں پینٹنگ میں اپنا کیریئر آگے بڑھا ہوں یا میوزک میں بڑھا ہوں لیکن پتہ نہیں کیسے کالا میں نے اپنے آپ کو پینٹنگ کے زیادہ نزدیک پایا اور اسی شیطر میں آگے بڑھتی چلی گئے جب میں نے پوسٹ گریجویشن کیا تو میں آگرہ میں تھی اور وہاں پر جن جن سکولز میں پینٹنگ سبجیکٹ پہ پوسٹ گریجویٹ لیول پہ میں نے وہاں ٹیسٹ دیئے اور لگ بگ سب ہی سکولوں میں میرا سیلیکشن ہو گیا تھا تو اس طرح سے یہ میری ایک چھپی ہوئی پرتیبہ تھی جو اچانک سامنے آئی جس میں میں نے پی جی کیا اور کلاس میں مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت گرب انبھاو ہو رہا ہے کیونکہ میرے ٹیچر میرے پر فکر محسوس کیا کرتے تھے میں نے پی جی کلاس پاس آؤٹ کیا تھا آگرہ یونیورسٹی سے کلا کو آپ نے جانا کلا کو آپ نے سمجھا کلا کو آپ نے اپنے اندر محسوس کیا کلا کو آپ نے شکشہ کے مارگن سے بھی جانا کلا کی آپ نے تمام اس کے جو پہلوں ہیں ان کو شکشہ کے مارگن سے سمجھا لیکن وہ کلا جو قدرت نے آپ کو دیتی وہ کلا جو ایشور نے آپ کو دیتی اس کو آپ نے کیسے محسوس کیا میں بہت لگاؤں محسوس کرتی ہوں پرکرتی سے پرکرتی کی ویبھن رتووں سے ان کے ڈیفرنٹ موڈ سے اور بینگ آ لیڈی میں اپنے ساتھ اپنی اس پرکرتی کی ڈیپس کو محسوس کرتی ہوں تو جو میرا کرییشن ہوتا ہے وہ اس میں میرے اوپر ایک لڑکی نے بھی ابھی ڈیزرٹیشن علیگر مسلم انیورسٹی میں سبمیت کیا تھا تو اس نے بھی اپنے کانکلوجن میں یہی نکالا کہ میں ناری کی جو پرکرتی ہے اس کو میں جو ہمارے سامنے پھیلی ہوئی باسترک پرکرتی ہے سرشتی ہے اس کے بہت نزدیک مانتی ہوں دونوں کا تال میل مجھے ایک سا لگتا ہے دونوں میں مجھے لے لگتی ہے دونوں میں مجھے سمویدنائی نظر آتی ہیں الگ الگ بھاؤ نظر آتے ہیں گتی نظر آتی ہے اور بہت گہرائی نظر آتی ہے اور درشن نظر آتا ہے ہماری بھارتی ہے سانسکرتی بھی کہتی ہے کہ ناری جو ہے وہ شکتی کا پتیت ہے جو اس کی بھومکائیں ہیں ان کو بھی میں اپنے کینوس پر لانا چاہتی ہوں ناری کو میں نے الگ الگ رتوں کے ساتھ جلت پینٹ کیا ہے جیسے میں نے ناری کو بسند کے ساتھ اس کے پتیت کے روپ میں میں نے ناری کو ریگستان میں اس کے دھائرے کے ساتھ ناری کو میں نے ایک گریشم رتوں کی جلتی دھوپ کے ساتھ چطرت کیا ہے اسی طرح سے کئی چطر میں نے موسموں کو لے کر اور ناری اپنے بھنب بنائے ہیں اور اپنے پتیگ بنائے ہیں اور ناری کو بھنے درشاہوں میں درشایا ہے اور دکھانے کی کوشش کری ہے کہ وہ کتنی گہری ہے کتنی گمبھیر ہے اور کتنی دھائرےوان ہے یہ دکھانے کی کوشش کری ہے ایک چیز کی جو آج ہم سب ہی انڈینز مانتے ہیں کہ سب نے ماننا شروع کر دیا ہے کہ پروش اور ناری کا جو درجہ ہے وہ ایکول ہے لیکن کہیں کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایکولیٹی جو ہے وہ پیکٹیکل روپ میں نہیں لاغو کی گئی ہے تو مجھے وہاں بہت افسوس ہوتا ہے تو کئی بار میں اپنے پینٹنگ کے مادھیم سے اپنی بات کہہ جاتی ہوں ایسے کئی چطر ہیں میرے جو کہ اس سچائی کو ہم ایکول رائٹ نہیں رکھتے ہیں میں چکتی نہیں ہوں بہت جلدی ایسا ہو جائے گا اور جس طرح سے ناری ویمرش اور اسطری مکتی اور تمام منچ بنے ہوئے ہیں اور تمام محلائیں جاگرت ہوئی ہیں گھروں سے نکلی ہیں پردے کو اتارا ہے اور ذہنی طور پر جس طرح سے وہ پرشوں کے برابر کندھے چندھا میں لاکے آ رہے ہیں آپ کی بات بہت جلدی ہی جس طرح سے آپ بھی اپنے کام کے ماندھین سے دکھا رہے ہیں یہ بھی ایک طرح کا یوگدان ہی ہیں جو انہی سارے منچوں میں لیکن یہ بتائیے کہ آپ ایک محلہ ڈگری کالیج میں ریڈر ہیں وہاں پردی پینٹنگ بہت ساری لڑکیاں پینٹنگ کی سٹوڈنٹ ہوں گی جس آپ ناری شکتی کی بات کر رہی ہیں جس آپ ناری کی بات کر رہی ہیں وہ بھی وہی لڑکیاں ہیں وہی آنے والی بھوشے ہیں پینٹنگ جیسے بھوشے کو وہ کتنی گہائی سے اس کا جواب دیتے تھا ہے مجھے بہت افسوس دی ہوگا جو بھرے لڑکیاں ہیں اور پینٹنگ سبجیک لے کر آتی ہیں تو اس کے پیچھے ایک تو کچھ ایسے پوائنٹس ہیں ایسی بھومکائیں ہیں جو ان کو پینٹنگ کی جو گہرائی ہے جو اس کا ستر ہے وہ نہ سمجھنے میں صحیح یوگ دیتا ہے جیسے ایک بندو ہم اس کے اوپر جائیں کہ انٹرنیجیٹ میں کالا کا جو اس طرح ہے بہت نیچا ہے اس کو گمبیرتا سے سوچنا چاہیے اس کے سلیبس پڑھانے چاہیے اور اس کے اوپر کام کرنا چاہیے کیونکہ آرڈ جو ہے کالا جو ہے یہ کریٹیو ورک ہے اور اس میں کسی بھی سٹوڈین کو ڈیولپ کرنے کے لیے اگر اسے بچپن سے ہی گروہ کیا جائے ڈیولپ کیا جائے تو اس کے اچھے پریڈام نکلیں گے لیکن میں دیکھتی ہوں کہ ہائی سکول اور انٹرنیجیٹ میں کالا کا کوئی سلیبس نہیں ہے منوگیانک اس طرح پر یا بچے میں یہ آرٹ ہے کالا ہے یا نہیں ہے یدی ہے تو اس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے اس بات پر کانسلیگ ہونی چاہیے اور اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے پھر اس کے بعد بچہ آ جاتا ہے بی اے لیول میں بی اے لیول میں کیونکہ یہ ایک ایسا للت کالائیں جو ہیں وہ ایک ایسا وشہ ہے جو ہر آدمی اس کے لئے شوق رکھتا ہے سبھی میں تھوڑی اور بہت زیادہ ماترہ میں کچھ نہ کچھ ماترہ میں سبھی میں کالا کے پرتی آرٹ کے پرتی رجحان ضرور رہتا ہے تو شوقیاں آ جاتی ہیں لڑکی لیکن کیونکہ ان کے ان کا آدھار مضبوط نہیں ہوتا ہے اس لئے وہ کچھ زیادہ نہیں کر پاتی ہے جبکہ کالا کے شیطر میں اتنے دنوں سے میں کام کر رہی ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ اس کا بہت وائد شیطر ہے بہت بڑا سکوپ ہے بہت سالا کام کرنے کے بعد ہی آدمی پیاسا کا پیاسا ہی رہتا ہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اس کا کوئی انتھ نہیں ہے میں اپنی شاید کسی بھی پینٹنگ سے مجھے ساتیسپائیڈ نہیں ہوں کی مجھے ساتیسپیکشن ملیا کی میں نے ایک ریٹیو ورک کر لیا ہے زبت جب آپ کام کرتی ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے میرے ذہن میں بہت ادھل پتھل ہوتی ہے میں جب کام کرتی ہوں تو کئی بار تو وشاہ پرومیننٹ ہوتے ہیں جو مجھے فورس کرتے ہیں کریٹ کرنے کے لئے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بلکل ایسٹک میرے سامنے شیطر ہوتا ہے اور میں اس میں ایکسپیرمنٹ کرتی چلی جاتی ہوں مجھے اپنا راستہ اور دیشن ہی پتا ہوتا ہے لیکن میں کہیں پہنچتی ضرور ہوں اس میں بہت مزا آتا ہے جب آپ ذہنی لڑائی اپنے کینوز پر لڑ رہی ہوتی ہیں آپ کی دشتی الگ بات کر رہی ہوتی ہے آپ کا وزن الگ بات کہانی کہہ رہا ہوتا ہے آپ کی کوچی الگ طریقے سے بات کرتی ہے ٹیوبز کے رنگ نکل نکل کے کہتے ہیں کہ مجھے لگاؤ اور مجھے لگاؤ اور آپ کا دیشکال واتاوران اپنی بات کر رہا ہوتا ہے جو چیزوں کی پیاس ہے وہ الگ بات کر رہی ہوتی ہے یہ سارا گڑمنٹ آپ کیسے اس کو سمیٹھتی ہیں آپ کیسے اس کو ڈھال دیتی ہیں ٹیوبز کے رہی ہوتی ہے نہیں تو جس پکش کے اوپر مجھے بنانا ہوتا ہے سوشتی کرنی ہوتی ہے اسی کے اوپر میں زیادہ زور دیتی ہوں چنتن پر زور دیتی ہوں لیکن جب میرا ایک کام لگا ہوتا ہے تو آپ یفین نہیں کریں گے مجھے اپنے میں بھی وہی پینٹنگ آتی ہے وہ مجھے بے چین رکھتی ہے یہ جو بے چینی ہے یہ بہت خوبصورت بے چینی ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں جب میں نے تاج آٹ گیلری میں شو کیا تھا تو مجھ سے ایک ریپنٹ سپورٹر نے پوچھا تھا یہ ہے کہ آٹ گیلری میں جب ایگزیویشن لگتی ہے تو جو پینٹنگز بک جاتی ہیں ان کے پر لال بندی لگا دی جاتی ہے تو میری موسٹلی ساری پینٹنگز پر لال بندیاں لگ چکی تھی اکنیس کی سوڑ ہو چکی تھی تو مجھ سے ریپورٹر نے پوچھا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ کی ساری پینٹنگز بک گئے ہیں اور آپ کو بہت آنند کی انبھوتی ہو رہی ہوگی میں نے ان سے یہ کہا میں نے کہا میں آپ کو سچ بات بتاؤں تو یہ لال بندیوں سے مجھے آنند کی انبھوتی نہیں ہو رہی ہے جب میں اپنے کینویس پر کر رہی تھی سارا جو رس ہے اور یا جو ساری جو مولے ہے اس پینٹنگ کا وہ تمہیں آرڈی پات چکی ہو آپ میں اپنے کام کے لابا بہت سارا کام ایسا کیا ہے جو آپ نے آرڈر وقت پر کیا کیونکہ آپ کی ڈیمانڈ جو ہے اور آپ کو گوہ یا بہت ساری جگہوں پر بلائیا گیا اور آپ نے ان کے حساب سے کام کیا ان کے لیے کام کیا اس جگہ کو خوبصورت بنانے کے لیے کام کیا تو جب وہ آپ کام کرتی ہیں تو آپ کو ایک ذہنی قسم کا دواب اپنے کو محسوس نہیں ہوتا جو کلا کو تھوڑا سا آپ سے چھنپا ہوا ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے جیسے میں نے مجھے 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 شکری پرمار ایک ریناؤنڈ آرٹس ہے اب بومبے کے اور انہوں نے مجھے تین دن کا stay بومبے میں گوہ میں دیا تھا اور مجھے وہاں کا کلچر observe کرنے کے لیے اس میں میں تین دن کے لیے انہوں نے مجھے گاڑی اور گائج اور ڈرائیور سب کچھ دیا تھا مجھے فیڈم تھی کہ میں بشے کا چین میرا اپنا ہوگا پھر اس کے بارد صرف سبجک تھی تو مجھے وہاں سے cover کرنے تھے وہ میں لیاؤٹس بنا کے لائی تھی اور مجھے اس لئے فیڈم تھی مجھے ایسا کوئی دباؤ نہیں محسوس ہوا تھا اور بنانے میں مجھے بہت مزا آیا تھا اس طرح اور یہ میسج تو میں اپنے سٹوڈنٹس کو بھی دینا چاہتی ہو کہ آج کلا کو ایسے بھی دیکھا جاتا ہے کہ کلا میں آج دیکھیں آپ ہر وشے کو جو ہے اس کا ویویویسائی کرن ہو رہا ہے کوئی بھی وشے ہو اور سٹوڈنٹس چاہتا ہے کہ وہ ایمی کر رہے ہوں اور اپنے کرنے لگے ہمارا وشے ایسا ہے جس میں earning کی جا سکتی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مچور لوگ experience لوگ اور even سٹوڈنٹس وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ وہ راستے کیا ہیں اس کے لیے ہمیں ہمیں یونیورسی لیول پہ اپنے سلیبر کو پھر سے دیکھنا پڑے گا اسے رینیو کرنا پڑے گا اور اس میں کہ ہم پروفیشنل فیل میں کیسے جائیں یہ بلکل ڈیفرنٹ چیز ہے ویسے بھی کلا میں کوئی شورٹ کٹ نہیں ہوتا اور کلا جتنا لمبا آپ لانکے جائیں گے اتنا ہی آپ جیادہ تیار ہوں گے اس کے لیے آپ نے جس طرح سے کام موگل پینٹنگ پینٹنگ پر کیا ہے یہ بلکل ایک ڈیفرنٹ کسیم کی اپروچ ہے اور یہ صرف کام نہیں ہے یہ ہمارے اتحاس کو جاننا ہے یہ ہماری کلا کی بلندیوں کو اس دور کی چیزوں کو بھی جاننا ہے پورے پیریٹ کو جاننا ہے آپ اس لیبل پر کام کر رہیں کلا اکیڈمی نیو ڈیلی کے رہ چکے ہیں اور he was head of the department of fine art agra college agra تو وہ ہم سے بہت کام کراتے تھے انہوں نے مجھے تین وشہ دیئے تھے کہ آپ ان کے اوپر materially کرتھا کریں آج میں دیکھتی ہوں رسیچ سکولر شورٹ کر چاہیتا ہے اسے ٹیبل چاہیے وہ بہت جانا بھی نہیں چاہتا ہے لیکن پتہ نہیں میرے اندر کچھ دھون تھی کیا کی ہم تب آگرا میں رہتے تھے لیکن میں اپ این ڈاؤن کرتی تھی ڈیلی جاتی تھی نیشنل میزیوم میں بہت کلا کا سنگرہ ہے ہماری پارم پرک کلاؤں کا تو وہ انہوں نے مجھے تین وشہ دیا تھے کہ آپ پینٹنگ ستھان کے لائیے میں نے تین ریجسٹر بنائے تھے اور کلاؤں پر کام کیے تھے ہم نے دیکھا کہ جو یہ کرتیکل سٹاڈی آف مغل پینٹنگ آن ہنٹنگ وشہ ہے یہ اس کے اوپر کبھی کسی نے کام ہی نہیں کیا ہسٹاڈی جو بابر نامہ اور جہانگیر کے جو ڈسکرپشن ہیں ان کے ہسٹاڈی کل ڈوکیمنٹیشن ہوئے ہیں جو پینٹنگ ہیں وہ بلکل الگ تھی اور وہ الگ الگ مسئلین اس وی میں پڑی ہوئی تھی اور جب ان کے بیگراؤن جو تے وہ منسکٹ میں دسکرپشن کیے گئے تھے تو میں نے بہت ہی مہت پور کام کیا کہ جو ہسٹاڈی اپیسوڈ سے ان کو میں نے پڑی ہوئی پینٹنگ سے جو رہا اور میں بہت جلد اس کو پبلش بھی کرانے کا کام کر رہی ہوں کیونکہ جو ان کے میتھرز وغیرہ ہوا کرتے تھے ان کا پورا ڈیپارٹمنٹ تھا مغل کا جس میں بہت سارے آمز وغیرہ تھے اور بہت سارے لوگوں کو کام ملتا تھا ان کے ڈیفرنٹ طرح کے ہنٹ کے لیے الگ الگ آرینجمنٹ ہوا کرتے تھے اور بہت بڑا ٹینٹ وغیرہ لگتا تھا اور بہت ہی لوگ انجوئی کرتے تھے تو یہ چیزیں ابھی لائن لائیٹ میں نہیں ہیں بلکل اور جس کے اوپر بابر نے اپنا الگ experience بتایا ہے جہاں گیر نے بہت سارے نئی ہنٹنگ میتھڈ جو ہیں وہ انویٹ کیے ہیں شاہ جہاں کا اپنا تھا ہنٹنگ کرنے کا طریقہ تو بہت انٹریس لگا ہے لیکن 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 میں تھوڑا بور ہو گئی تھی میں بتا ہوں کیون کیونک بہت خون خراب ہے میرا دل دینا گیا ہنٹنگ کے ساتھ یہ جوڑا ہی ہوا ہے منیچر پینٹنگ اپنے آپ میں بڑا محنت کش کام ہے اور بہت خوبصورت کام ہے بڑا باری کام ہے منیچر پینٹنگ کیونک دھہر بہت چاہیے مجھے لگتا ہے منیچر پینٹنگ میں وہ دھہر آپ کہاں سے اپنے اندر لگتی ہیں دھہر جتنا ہم بناتے جاتے ہیں جتنا سپیس اتنا ہم enjoy کرتے جاتے ہیں میں آپ کو بتاؤ منیچر پینٹنگ میرے کورس میں نہیں تھا میں بہت ساری چیزیں بہت ہم ساری دکانے تھی جو ہم کو آرڈر دیا کرتے تھے منیچرز کے لئے ہم شوقیا اپنی پاکٹ منی کرنے کے لئے بنایا کرتے تھے جیسے جیسے میں بہت کام کیا ہے منیچر جیسے جیسے سپیس کور ہوتی جاتی ہے انٹرس اور کریٹ ہوتا جاتا ہے حالانکہ یہ بڑی الانکرات مک دیکوریٹیو سٹائل ہے پر بہت انٹرس تنگ ہے جبکی بہت مہین کام ہیں جب آپ پینٹنگ بناتی ہیں تو کسی کسی پینٹنگ سے آپ کو محبت بھی جاتی ہوتی آپ کی زیادہ تر پینٹنگ جیسے آپ نے کہا لال بندیاں لگ جاتی ہیں وہ دکھ جاتی ہیں اور آپ کی پاکٹ پینٹنگ کو جنم دے رہی ہوتی ہیں آپ اس کی ماں ہوتی ہیں پینٹنگ کی اس کے بعد پینٹنگ دوسرے ہاتھ میں جاتی ہے تب آپ کو کیسا مہین جو پینٹنگ میں بھاواتمہ روپ سے جوڑی رہتی ہوں جو میرا اون اوریجنل کرییشن ہوتا ہے اس کا ضرور مجھے دکھ ہوتا ہے لیکن جو میں پروفیشنلی بناتی ہوں اس کے لیے تو آئیم پریپیرڈ وہ میرا کام ہے ابھی میں نے بٹلا فلازا میں ایک میوزی شاپ کھلی ہے سکاندر علی کی ہے وہ تو اس کی بیٹ وال پینٹ کری ہے ہم دونوں نے ڈسکیشن کیا کیونکہ وہ میوزی کی شاپ تھی اور اس میں انہیں گریفٹی چاہیئے تھا تو ایکچولی گریفٹی ہوتا کیا ہے تو مجھے پتا ہی نہیں تھا لیکن پھر انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھا ہم نے بہت مینات کری یہ سب کرنے میں مجھے بہت مزا آتا ہے پھر کلا کے آپ سارے دروازے جو ہیں لگاتا اپنے ذہن میں تمام مادھے میں سے کھولتی رہتی بہت مزا آتا ہے جی تو وہ پینٹنگ آپ ضرور دیکھئے گا اور اس میں میں نے پیدا کرنے کی کوشش کیے کوشش کیے کوئی ایسی پینٹنگ آپ کے پاس جن سے آپ کو اتنی محبت ہوئی ہوئی آپ نے کسی کو دین نہیں کیا جی ایک پینٹنگ ہے 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 دیٹھو لب اس کو ہم آپ کا تیار بھی کہہ سکتے ہیں جو ریالیسٹک پینٹنگ ہیں جو پورٹریٹس ہیں بہت فیشن میں تھے پورٹریٹ اور میں سوٹا ہوں جہاگیر آرڈ گیلری میں یا ڈلی کے بہت بہت پورٹریٹ سکتے ہیں اتنی ریالیسٹک ہے آپ کو لگتا ہے کچھ چٹر ہی سامنے رکھا ہوا ہے آپ یہ سین دیکھ رہے ہیں لیکن جو ادھر امو فتہ آئی ہے چٹروں میں ابسترکشن آیا ہے اس میں ایک سادھاران آدمی جاتا ہے لینے جا رہا ہے وہ دیکھتا ہے گولے گولے ہیں تربھج ہیں جیامتی آکرتیاں ہیں یہ جیامتی آکرتیاں یہ گولے یہ تربھج رنگوں کے مادھیم سے اپنے آکاروں کے مادھیم سے یا اپنی شیلی کے مادھیم سے کس بات کی کہنی کہتے ہیں یہ کس طرح سے کلا ہے ایکشلی یہ جو امورتن ہے اس کے بارے میں لوگوں کا کونسپٹ بہت یہ غلط ہے کہ لوگ اس کے اوپر جوکس بھی بنا دیتے ہیں کہ مورڈن آٹ جو سمجھ میں نہیں آیا ایسا ہوتا ہے لیکن ایکشلی یہ گریجولی ڈیولپ ہوتا ہے اور اس کا بیس جو ہوتا ہے وہ ریالیسٹک ورک ہوتا ہے اور جیسے پیکاسو نے اس کے اوپر بہت کام کیا تھا کیو بلز جو لائے تھے پھر اس کے بعد روین ٹیگور جی نے انڈیا میں ہمارے کام کرنا شروع کیا اور گگین ٹیگور نے کام کیا اس کے بعد تو پھر بھیر سی آگئی کہ جو جومیٹریکل فارمز ہیں وہ ایک سپرین پاور کو درش آتے ہیں تو کلہ کن بیمبو کو اپنی کس بیاکرنڈ کے لیے ایکسپ کر رہا ہے دکھانا چاہے رہا ہے تو اس کا اپنا انڈیویجول وہ ہو گیا لیکن ان کو جو یہ امورتن کریئیٹ ہوتا ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو ذرا سی بھی نالج رکھتا ہے کلہ کی تو وہ اسے بہت انجوئے کرتا ہے گریجول ٹورڈز امورتن جانا صرف اسی طرح سے جیسے ہم غزر سن رہے ہیں بھجن سن رہے ہیں اور اس کے بعد ابھی کچھ دیر پہلے آپ سے میری بات ہو رہی کی مجھے کس طرح کا میوزک پسند ہے تو مجھے انسٹرومنٹل پسند ہے جہاں سور ختم ہو جائے جہاں شبد نہ ہو سورلہریہ ہوں جہاں پہ میرا سورلہریوں سے آتما ساتھ کرے تو امورتن اس سٹیج کو کہتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ جو لوگ زرہ بھی نولیج رکھتے ہوں گے تو امورتن کو ضرور انجوائے کرتے ہوں گے اور آج شکل آدمی کے پاس کائنگی کھا ہے رکھتر پینٹنگ دیکھنے کا نہیں جو لوگ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ آرٹ گلویز میں میں بھی پینٹنگ دیکھیں ہیں جو مورڈن پینٹنگ دیکھیں ہیں ان کا خاص سٹائل ہے لوگ اپنی شہلی بکست کرتے ہیں ہر کلاکار اپنی نئی شہلی بکست کرنا چاہتا ہے چاہے وہ چتروں کو پیاز کے چھلکوں کا شیف دے چاہے شہد دینے کے لیے کسی بھرامی لپی کا یا کسی خاص لپی کا پریغ کرے یا وہ اپنی پینٹنگ میں چیزوں کو ڈیولی کرے جو نیتان ترکل نئی سی دکھیں اور اس کلاکار کو اس شہلی سے پہچاننا چلو کریں ایسی شہلی آپ نے اپنی لیو دیولی میری اپنی ایک شہلی ہے میں نیچر کو بھی امورت کر کے ریدمی فارم میں دکھاتی ہوں اور میں ساغر کی لہروں کو بھی امورت کر کے اپنے چتروں میں دکھاتی ہوں اور بیچ بیچ میں جو ہم بھم کا استعمال کرتی ہوں ڈیفرن بھاو کے ساتھ ہم لیڈی فارمز چیزوں کا سنگم آپ اپنی پینٹنگ میں کرتی ہوں لہن چیزوں کا سنگم کہیں دیکھیں تو نیچے نام دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ذیبہ حسن ہوں گی کلا کی سارتھکتہ آپ کس میں محصص کرتی کلا کی سارتھکتہ کیا ہے کلا کی سارتھکتہ ایک تو اپنے آپ کو ہمیں اچھا لگے کلا ہم دیکھنے میں اچھی لگے ہمیں خود سکھ پردان کرے اور دیکھنے والوں کو بھی اچھی لگے آنند کی اپلپ بھی سارتھکتہ تب ہی پوری مانی جائے گی فائننشل بھی پورتی اس کی خونی چاہیے کیونکہ بھوکے پیٹ تو آرٹس بھی نہیں کام کرے گا کلا زیادہ زندہ رہتی ہے جب آپ کو اس کے لیے ایک خاص وزہ مل جاتی ہے چاہے وہ اسے محبت ہو چاہے وہ آپ کے پروفیشن ہو یا آپ اسے زندہ رکھنا چاہتے آپ نے بہت سارے اپنی اگزیبیشنز کی ہیں میں دیکھ رہا ہوں نیشنل اگزیبیشنز انٹرنیشنل اگزیبیشنز سولو اگزیبیشنز اس کے علاوہ آپ کے گروپ شوز ہیں آپ کے کلیکشنز بھی جگہ جگہ ہیں اس کے علاوہ آپ نے بہت سارے کانفرنسز اور سیمینارز بھی اگر میں پیاری درشکوں کو بتانا شروع کروں تو سارے سنہ ہمارا اس میں نکل جائے گا آپ ان سب چیزوں کو کس طریقے سے لیتی ہیں جو سمینارز یا جو وکشوپس یا آپ کی جو اگزیبیشن ہیں آپ سب سے زیادہ انجوائی کیا کیا سب سے زیادہ میں نے پریکٹیکل ورک انجوائی کیا ہے میں نے وکشوپس انجوائی کیا ہیں میں نے سو اگزیبیشنز انجوائی کیا ہیں اور کیونکہ میں ایک سنستہ سے جوڑی ہوئی ہوں ٹیچر ہوں تو دس اس پارٹ آف می دیوٹی کی میں سمینارز بھی کرواؤں اور کیونکہ ان میں نئے نئے کونکلوزنز آتے ہیں نئے 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 سجیشنز آتے ہیں کہ ہم آگے کیا کر سکتے ہیں اس لئے ان کی بھی ضرورت ہے جیسے تین پی ایس دی میں کرا چکی ہوں اور اس کی بہت ضرورت ہے آٹ لڑکیاں میرے اندر میں ابھی بھی ریسورچ کر رہی ہیں تو ان کی بھی ضرورت ہے کلا کی شیطر کو میں جتنا وائٹ کر سکھوں اپنے پریاتنوں سے یہی میرا لکشے ہے جب کبھی کوئی ایک سیکھنے والا مادھیم جو آپ سے آپ کی کلا اپنے اندر جہاں سے وہ اپنے آپ کو رچنا مک پہلوم لا سکے تو آپ اس مادھیم کو جو بھی دیکھتی ہے جو سب سے پہلا سبق کیا دیکھتی ہوں سب سے پہلا سبق میں اس کو دیتی ہوں کی بیسک فنڈیمنٹلز اور زیادہ سے زیادہ اس کیچی بہت ضروری ہے یہ ہمارے آدھار شلہ ہے کلا کو سیخنے اور آگے لے جانے کے آپ یقین نہیں کریں گے ہم لوگ کے لیے بھی جو ہم اسٹیبلش آرٹیسٹ ہیں اس کچنگ ہماری لیے روزانہ کمپل سری ہے اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری لائن میں ریاض ہے بالکل ریاض ہے آپ جب آنکھیں مونتی ہیں جی نہیں کیا آپ کو نظر آتا آنکھے بن کر کوئی نئی چیز کوئی نئی بات کوئی نئی سوچ اپنے چاروں طرف پریابران یا ساماج پریویش یہ سکیز نظر آتی ہیں میں اپنے چاروں طرف سے زیادہ سمویدیت ہوتی ہوں رنگوں سے آپ کھیلتی ہیں یا محسوس کرتی رنگوں سے کھیلتی کموں محسوس زیادہ کرتی ہوں تیکچچر سے کھیلتی ہوں بڑی گیا آپ secretary ہیں اتکش فنکار society کی member ہیں academic council روحلخن university کی اور convener ہیں روحلخن university بریلی کی اور بابر as hunter in Mughal miniature painting encyclopedia of Indian art and culture جنرل کا بھی کام آپ کا رہا ہے تو اتنے painting کے ساتھ اور آپ orders پہ 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 سکول میں پڑھاتی ہیں سکول دیڑھ سال تک کری اس کی کوڈینیٹر بھی میں تھی مجھے بہت وہ بھی میرا experience تھا حالانکہ زیادہ لکھا پڑھی کا کام تھا لیکن میں بہت سکھ تھا آپ کو کون سکتی 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 میرے فیوریٹ آرٹیس جیسے راما چندران ہے فکاسو میرے بہت اچھے آرٹیس ہیں فیوریٹ ویانگوغ is like my favorite most favorite artist ویانگوغ لست فور لائیف آپ نے پڑھی ہوگی ہے ایس بیوٹیفل نوول اور ان کے علاوہ جیسے ساتیش گجرال ہے منجید بابا ہے مF حسین ہے یہ میرے اچھے فیوریٹ آرٹیس ہیں جن سے ہمیں ستھنے کو کچھ ملتا ہے اب آپ کا سپنا کیا کیا کرنا چاہتی ہو میں اپنے میری پینٹنگ آپ نے کہا تھا کہ you can see the development تو ٹھیکنکل اسے اور امپروف کرنا چاہتی ہوں آگے لے جانا چاہتی ہوں بہت سی اور پینٹنگ بنانا چاہتی بہت creation کرنا چاہتی دوستو ایک گہری سانس جب آپ کے اندر آتی ہے آپ کی آتما بھر جاتی ہے سانسیں آپ کے لئے جتنی ضروری ہیں سانسوں میں بسا سنگیت بھی آپ کے لئے اتنا ضروری ہے یہ سانسوں کا سنگیت کلا ہو چھترکاری ہو آپ کے ڈھورو ہو یا تبلے پر پڑھنے والی آپ کی پھاپ ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو بھی کریں اس کو پورے طور پر کریں پورے طور سے محسوس ہیں اپنے وزود میں اسے آپ پال لیں لیکن اپنے سروکاروں کو بھی نہ بھولیں اپنے آس پاس کے وات ورم کو بھی نہ بھولیں اور آپ اپنے دیش کی اپنے سماج کی چنکاؤں سے بھی جڑے ناری پرکرتی اور لین ان کے ساتھ جڑی ان کی سمسیان ان کے ساتھ جڑے ان کے شکتی ستروت اور ان کے ساتھ جڑی ان کی وراث سنسکرتی اور بھی ناجانے کتنی کتنی چیز ہیں اگر آپ میوزک آئٹن کے لئے کام کر رہے ہیں تو کس طرح سے آپ اپنی پینٹنگ میں سروں کو سن سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے بہت بڑا سن بات ہے کلا جیسا میں نے پیچھے بھی کہا کلا کے لئے ہوتی ہے لیکن کلا ایک آم وقتی کے لئے ہوتی ہے کلا ہم سب کے لئے ہوتی ہے بس ضرورت ہے کلا کو محسوس کرنے کی اور کلا کو محسوس کرنا ہے تو آپ کو اپنے شہر سے بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے شہر میں ہی ایسے لوگ ہیں جن کے سپندنوں سے کلا آپ تک پہنچ سکتی ہے دوستوں اپنے آپ کو اٹھائیے اپنے آپ کو سنسکارت کیجئے اور کلا سے کلا آپ کو ایسی گہری سانس دے گی کہ جیون آپ کے اندر دوبارہ سے بہت تیزی سے بہت ارزا کے ساتھ دھلک پڑے گا جی بہت بہت دھنیواد آپ کا ہمارے شہر میں کلا کے وہ بندو ہیں وہ ایام ہیں جن سے ہم اپنے درشکوں کو رو بریلی کی جنتا جو ہے وہ کلا کے بارے میں آگے آئے اسے سمجھے اور اسے سنسکارت ہو آپ بہت 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 نو تین مجھے یہ ہے پریلی اور آپ دیکھ رہے ہیں پریلی پرائیم پریلیز نمبر ون چینل